بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل کی مجلس میں وضو سے متعلق بات چل رہی ہے اور آپ حضرات کے سامنے وضو کے فرائض پھر وضو کا پورا مسنون طریقہ وضو کی جو سنتیں ہیں اور اس سے متعلق کچھ ضروری مسائل وہ بیان ہوئے آج ہی مجلس میں بات کریں گے وضو کے مستحبات سے متعلق کچھ مسائل مستحب کس کو کہتے ہیں مستحب ہر وہ عمل ہے کہ جس کے کرنے سے ثواب ملے باعی سے عجر ہو لیکن اگر مستحب کو ترک کر دیا جائے چھوڑ دیا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اور یہ بات بار بار آئی کہ وحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں ہر عمل مسنون طریقے سے اور مستحبات اور آداب کے احتمام کے ساتھ کرنا چاہیے تو اب وضو کے جو مستحبات ہیں جس سے وضو قیمتی ہو جاتا ہے اور اس کی قیمت اللہ کے لئے ہاں بڑھ جاتی ہے وہ کون کون سے ہیں پہلی بات فرماتے ہیں کہ مستحب ہے کہ ہر عضو دھوتے وقت اس پر ساتھ ساتھ ہاتھ بھی پھیر دیا جائے تاکہ بالکل تسلی ہو کہ کوئی جگہ خوش نہیں ہے بلکہ ہر جگہ پانی پہنچ چکا ہے آپ جانتے ہیں کہ وضو میں جتنے اعضاء کو دھونا ہے دھونے کا مطلب آپ نے پڑھا تھا کیا ہے اس پہ پانی بہانہ کہ پانی بہاں دیا جائے اس پر اور وہ قطرے ٹپکنے لگ جائے چہرہ ہے ہاتھ ہے پہر ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ پانی بہانے کے ساتھ ساتھ دوسرے ہاتھ سے یا دونوں ہاتھوں سے انسان اس عضو کو ملتا بھی رہے جیسے چہرے پر پانی ڈالا تو اچھی طرح ہاتھوں سے چہرے کو مل بھی لے آنکھوں کے کونے ہیں کانوں کے کنارے ہیں اس طرح یا اسی طریقے سے ہاتھ پہ پانی ڈالا تو فرض تو پورا ہو رہا ہے لیکن دوسرے ہاتھ سے اس پہ اس جگہ کو ملتا رہے اس طرح بات سمجھ گئے دوسرے یا پیرو پر پانی ڈالے تو پیرو کو اس کے ساتھ ساتھ ملتا رہے تو یہ ملنا فرض نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ مستحب ہے اور اس کی وجہ سے وضو کا عجر بڑھ جائے گا پھر تسلی بھی انسان کو ہو جاتی ہے اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ مستحب یہ ہے کہ وقت آنے سے پہلے ہی وضو کر کے نماز کی تیاری کر لی جائے ویسے تو وضو انسان کرتا ہے نماز کے لیے عموماً لیکن ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہر وقت با وضو رہے اور پھر خاص طور پہ جس نماز کا وقت قریب آ رہا ہے تو یہ انتظار نہیں ہو کہ بھئی ابھی تو پندرہ منٹ رہ گئے چلے بھئی پانچ منٹ اور ہے میرے پاس وقت میرے قابو میں ہے ہم تو بالکل آخر میں انتہاب پیک پہ جا کر وضو بناتے ہیں حساب لگا ہوا ہوتا ہے کہ چار منٹ میں میں سنتیں پڑھ لیتا ہوں اور دو منٹ میں وضو ہو جاتا ہے تو چھ منٹ بہت ہے نماز سے پہلے ایسا نہیں ہونا چاہیے انسان وقت سے پہلے ہی با وضو اور تیار رہے بالکل ریڈی ہو کہ اگر اس کو تلاوت کی ضرورت پڑھ گئی قرآن اٹھانے کی ضرورت پڑھ گئی کسی کو قرآن دینے کی ضرورت پڑھ گئی یا دو رکعت نفل پڑھنے کی دل میں رغبت پیدا ہو گئی تو پڑھ سکے یہ ریڈی ہو پہلے سے تو وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنا وضو بنا کر بالکل تیار ہوں انتظار نہ کرے انتہائی وقت کا ایسا کرنا یہ بھی مستحب ہے اور باعی سے عجر ہے اور بہرحال یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ کوشش یہ ہو ہماری کہ ہماری دن کے تقریباً اوقات وہ بہوضو حالت میں رہے آج کل جتنے وساویس اوہام خیالات اور گناہوں کے معاملات جڑے ہوئے ہیں تو اس کا ایک آسان اور مفید حل یہ بھی ہے یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اگر باوضو رہے تو وضو کرنے سے اللہ پاک ان گناہوں کے دوائی کو روک دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں تو خاص طور پر وہ نوجوان ساتھی جن کو خیالات پریشان کرتے ہیں ہر وقت چیزیں آنکھوں کے سامنے آتی ہے دل دماغ میں آتی ہے پریشان ہوتے ہیں تو ان کے لئے یہ ایک آسان وظیفہ بھی ہے نسخہ بھی ہے باوضو رہے وضو رہے بنانے کی عادت رکھیں اپنے پاس جیسے بیت الخلی سے فارغ وہ فوراں تازہ وضو بنائیں اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ وضو کے دوران کی جو مسنون دعا ہے اس کو سیکھ کر دوران وضو اس کو پڑھتا رہے وضو کے دوران کی مسنون دعا یہ بھی یاد کرنی چاہیے حدیث میں اس حوالے سے جو سب سے مستند دعا ہے دوران وضو پڑھنے کی وہ کونسی دعا ہے اللہم مخفل لی دنبی ووسع لی فی داری و بارک لی فی رسقی مختصر سی دعا ہے لیکن بہت اہم دعا ہے دوستو بہت اہم دعا ہے آپ دیکھیں انسان کی زندگی کے اہم معاملات وہ اس ایک دعا میں شامل کر دیئے گئے اس لئے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کی رشاد کردہ دعا ہے اللہم مخفل لی دنبی اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے ووسع لی فی داری میرے لیے میری گھر میں وسعب پیدا فرما دے و بارک لی فی رسقی میرے لیے میرے رزق میں برکت پیدا فرما دے کتنی اہم دعا ہے تو اس دعا کا کہاں احتمام ہے نہ یاد کی نہ اس کی کوئی فکر ہے پھر اگر یاد بھی ہے تو توجہ نہیں ہے پڑھتے نہیں ہیں تو اس لئے ہر ساتھی اس کی فکر کریں کہ یہ دعا آسان ہے اور اگر ایک ساتھ یاد نہیں ہوتی تو اس کے تین ٹکڑے ہیں اللہم مخفل لی دنبی یہ اس کا پہلا حصہ ہے وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي یہ دوسرا حصہ ہے وَبَارِكْ لِي فِي رِسْقِ یہ اس کا تیسرا حصہ ہے تینوں کو الگ الگ کر کے بھی اگر یاد کریں اور ایک حصہ یاد ہو تو ایک پڑھ لیں جب دو یاد ہو جائے تو دونوں پڑھیں جب پوری یاد ہو جائے تو پوری پڑھ لیں لیکن پڑھیں تو وضو کے دوران کی دعا انسان پڑھتا رہے ایک مرتبہ پڑھ لینا بھی کافی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر عضو کے دھوتے ہوئے اس دعا کا اعادہ اور تقرار ہو جیسے ہاتھ دھویں تو پڑھ لی کلی ناک میں پانی ڈالا تو پڑھ لیا چہرے کو دھویا تو پڑھ لی ہاتھوں کو دھویا پڑھ لی مسہ سے پہلے پڑھ لی پیروں کے دھونے سے پہلے پڑھ لی وضو اس مسنون دعا کے ساتھ گزر جائے گا بات سمجھ گئے دوست اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ اگر وضو سے فارغ ہونے کے بعد مکروح وقت نہ ہو وضو کر لیا اور کوئی مکروح وقت یعنی ممنوع وقت نہیں ہے جس میں نفل نماز پڑھنا منع ہے آپ جانتے ہیں نا کہ بعض اوقات ایسے ہیں جس میں نفل نماز پڑھنا منع ہوتا ہے وہ کون کون سے اوقات ہیں طلوع شمس جب سورج نکل رہا ہوتا ہے سورج کے نکلتے وقت طلوع شمس کے وقت کوئی نماز نہیں ہو سکتے نمبر دو زوال شمس جب سورج عین آسمان پر آتا ہے اس وقت کوئی نماز نہیں ہو سکتی اور تین غروب شمس جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی بھی نماز نہیں ہو سکتے دیکھیں یہ تین اوقات تو وہ ہیں جو کہ ممنوع ہیں ہر قسم کی نماز کے لئے اس میں نہ فرض ہو سکتی ہیں نہ سنت ہو سکتی ہیں نہ نوافل ہو سکتے ہیں ان تین اوقات میں تو سب بنا ہے لیکن نفل نماز کے لئے الگ سے بھی دو اوقات ہیں جس میں نفل نماز پڑھنا منع ہے وہ کون کون سے جب فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی فرض ہو گئی ہے نا تو فجر کی فرض سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر جب تک اشراح کا وقت داخل نہ ہو جائے اس بیش میں نوافل نہیں پڑھ سکتے حالانکہ وقت ہوتا بھی ہے جب فجر سے ہم فارغ ہو جاتے ہیں تو ایک پندرہ بیس منٹ ہوتے ہیں لیکن اس میں نوافل نہیں پڑھے جا سکتے دوسرا وقت کون سا ہے عصر کی فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد سے لے کر مغرب کے وقت کے داخل ہونے تک جب تک مغرب کی نماز نہ ہو جائے تو اس بیش میں کوئی نفلی نماز نہیں پڑھے جا سکتے حالانکہ عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد انسان کے پاس وقت ہوتا ہے لیکن اس بیش میں کوئی نوافل وغیرہ نہیں پڑھے جا سکتے بات سمجھ گئے دوسرا اسی طریقے سے فقہاں نے لکھا ہے اگر کوئی فجر کی سنتیں پڑھ لے فجر کی سنتیں پڑھ لی اگر کسی نے اور پھر فرض تک کچھ وقت باقی ہے بیش میں تو اس بیش میں بھی نوافل نماز نہیں پڑھنی چاہیے نہیں سمجھے بات فجر کی سنتیں اگر آپ نے پڑھ لی فجر میں کتنی سنتیں دو رکعت اور اس کے بعد فرض میں کتنی رکعتیں دو رکعت تو اگر جیسے مثال کے طور پر آپ نے وضو کیا ٹھیک ہے وضو کرنے کے بعد آپ نے فجر کی دو سنتیں پڑھ لی اور فرض میں ابھی وقت ہے تو باقی معمولات کریں تلاوت تسبیحات دعائیں اس بیش میں نوافل نہیں پڑھ سکتے ہاں اگر کسی نے فجر کے لیے وضو کیا اور وضو کے بعد سنتوں سے پہلے دو رکعت نفل پڑھ لی تو اس کی گنجائش ہے ایسا کر سکتے ہیں بات سمجھ گئے دوستوں تو نوافل کے ممنوع اوقات کو جاننا ضروری ہے کہ عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے فجر کی فرض کے بعد نہیں پڑھ سکتے فجر کی سنتوں کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے یہ ملایا تو ان کے علاوہ اگر کسی نے وضو بنایا جیسے مثال کے طور پہ دن میں دس بجے آنکھ کھل گئی یا واشروم گئے فارغ ہو گئے وضو بنا لیا یا زہر کی نماز پڑھی تھی اور بیچ میں ویت الخلا گئے فارغ ہو کر وضو بنا لیا یا مغرب کے بعد یا رات کو تو یہ سب وہ اوقات ہیں جس میں نوافل منع نہیں ہیں تو وضو کرنے کے بعد اگر مکروح اوقات نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ دو رکعت نفل نماز پڑھ لی جائے اور اس نماز کو کیا کہتے ہیں تحیت الوضو کہا جاتا ہے تحیت الوضو کہ وضو کے ارادے سے نیت سے دو رکعتیں پڑھ لی جائے اور یہ بہت بڑی فضیلت والی نماز ہے بہت فضیلت والی نماز ہے تو چاہے گھر میں وضو کر لیا چاہے مسجد میں وضو کر لیا دو رکعت نفل فوراں پڑھیں اور اگر مسجد میں داخل ہوئے ہیں اور وقت ہے داخل ہوئے اور وقت ہے تو تحیت الوضو کی دو رکعتیں مستقل پڑھیں اور تحیت المسجد کی دو رکعتیں مستقل پڑھیں الگ الگ بہتر یہ لیکن داخل ہونے کے بعد اندازہ ہوا کہ جی صرف دو رکعت نفل پڑی جا سکتے ہیں تو اللہ پاک نے بڑی سہولت اور بڑی آسانی رکھی ہے اس دو رکعت نفل میں آپ نیت کر لیں تحیت الوضو کی بھی کر لیں تحیت المسجد کی بھی کر لیں صلاة التوبہ کی بھی کر لیں صلاة الشکر کی بھی کر لیں بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا اگر کسی کا مسنون استخارے کا ارادہ ہے تو اس نیت کو بھی ان دو رکعت نوافل میں شامل کر سکتا بڑی آسانی بات سمجھ گئے تو یہ بھی وضو کے مستحبات میں ہیں کہ وضو سے فارغ ہونے کے بعد اگر وقت ہو تو دو رکعت تحیت الوضو پڑھ لی جائے اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ایک مستحب یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے ایک نماز کے لیے وضو کیا تھا اور وضو نہیں ٹوٹا بعض لوگ مضبوط ہوتے ہیں ماشاءاللہ ان کا وضو مضبوط ہوتا ہے وضو کیا اور وضو باقی ہے اور اگلی نماز کا وقت داخل ہو گیا تو باوضو تو پہلے سے ہے نا نیا وضو بنانا ضروری نہیں ہے اس کے لیے اگر اسی وضو سے یہ اگلی نماز پڑھنے بلکہ آگے تک چلتا رہا تو پڑھتا رہا کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں تو جب تک وضو نہ ٹوٹے ایک وضو سے انسان نمازیں پڑھ سکتا ہے لیکن مستحب اور افضل یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے لیے وضو کو تازہ کیا جائے بات سمجھ گئے مثال کے طور پر آج کل دن چھوٹے ہیں نا آپ نے زہر کے لیے وضو کیا اور وضو نہیں ٹوٹا نہ تقاضہ ہوا زہر آسر آگئی آسر کے بعد سے مغرب آگئی مغرب کے بعد عشاء ہے تو چند گھنٹوں میں آج کل دن گزرتا ہے نا تو اگر تھونے سے ماشاءاللہ اگر سہتمند آدمی ہو تو وہ زہر کے وضو سے عشاء آج بھی پڑھ سکتا ہے آرام سے پڑھ سکتا ہے لیکن بہتر یہ کہ ہر نماز کے لیے وضو کو تازہ کیا جائے یہ افضل ہے مستحب ہے اور اسی طریقے سے جب وضو ختم کر لیں تو وضو کے بعد کی مسنون دعا یہ بھی پڑھ لی جائے دو دعائیں ہیں کون کون سی اللہم اجعل لی من التوابین واجعل لی من المتطہرین یہ پڑھ لیں پھر اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہدو ان محمدن عبدہو ورسولہ دونوں دعائیں یاد ہو دونوں پڑھ لینے چاہئے ایک یاد ہو تو ایک پڑھ لینے چاہئے اور یہ کلمہ شہادت والی دعا تو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے اشہدو اللہ والی تو یہ تو لازم ان انسان پڑھ لیں اور چہرے کو آسمان کی طرف کر لیں صرف چہرے کو انگلی اور ہاتھ کو نہیں چہرہ آسمان کی طرف کر کے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو واشہدو ان محمدن عبدہو ورسولہ آپ سمجھ گئے؟ تو یہ جو بعض لوگ اس طرح انگلی بھی ساتھ میں اٹھا لیتے ہیں یہ رائج العوام مسئلہ ہے یعنی بہت ساری چیزیں ہم خود بنا دیتے ہیں وہ ہوتی نہیں ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بن جاتی ہے اور پھر ہمیں بھی اچھی لگتی ہے تو ہم بھی اس کو بھی چلا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کا کوئی تصور نہیں ہے نہ اس کی کوئی حقیقت ہے ہاں آپ علیہ السلام کا وضو کے بعد آسمان کی طرف چہرے مبارک اٹھا کر یہ دعا پڑھنا یہ ثابت ہے تو اس کی اتباع میں ایسا کر لینا چاہیے تو اس کا بھی ثواب انشاءاللہ ملے گا اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمين الصلاة والسلام وعلا سجید وصل اللہ وصل اللہ وصل اللہ وصل اللہ براہ مجھے باری er موسیقی